السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات کا مقدمہ جس میں خود بڑی عدبیت پائی جاتی ہے اور وہ عدب کے بارے میں انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے معرفت عطا کرتا ہے عدب کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے فرماتے ہیں وقرأ معی کذالک حدیث الافق اللذی ظہرت فيه براعت السیدت عائشتہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ الادبیت وقوتها البیانیت حسن تصویرها ووصفها للعواطف والمشاعر النسویت اللطیفت الدقیقہ میرے ساتھ تم حدیث افق کو پڑھو جس میں کہ ملمؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی مہارت عدبی مہارت اور ان کی بلاغت پر قدرت اور اظہار و بیان میں ان کا کمال اس حدیث میں ظاہر و باہر ہے وحسن تصویرها اور اس سے نمائع ہے کہ ان کو کتنی قدرت ہے تصویر کشی کرنے کی اور بیان کرنے کی نسوانی جذبات کو اللطیفہ جو بڑے لطیف نازک اور باریک ہوتے ہیں وقد تجلت فی هذه القطعة رقفة عاطفة المرأة المحبت لزوجها مع عباء الحررت الواثقت بعفافها وطہارتها المؤمنت بغبها اور اس شہپارے میں نمائع ہو گئی ہے رقفة ایک عورت کے جذبے کی لطافت جو اپنے شہر سے محبت کرنے والی ہو ساتھ ساتھ اس میں ایک شریف عورت کی غیرت و خدداری بھی نمائع ہے جس کو اپنی پاک دامنی اور طہارت پر اعتماد ہو اور جو اپنے رب پر ایمان رکھتی ہے وقد اضفا هذا المزیج الغریب من الرقفة والشدت والعاطفة والعقل زد الى ذلك بیان عائشة التي تقلبت باعتاف البلاغت العربیت وانتقلت فيها من بیت الى بیت قد اضفا كل ذلك على هذه الروایت من الجمال الفنی ما يجعلها من القطع الادبیت الخالد اس عجیب و غریب انتزاج نے لطافت اور شدت کے اور عقل و جذبے کے ساتھ میں حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کی زباندانی کو بھی شامل کر لیجئے جو خاتون کے بلاغت کہ گہوارے میں پلی بڑی ہے اور بلاغت کی گود میں کھیلی ہے منتقلت فيها اور جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوئی جو دونوں بلاغت کے عالی معیار کے حامل تھے قد اغفا کل ذالکا ان سب چیزوں نے اس شہپارے کو وہ فنی جمال اور حسن عطا کر دیا ہے اور اس میں وہ جمال پیدا کر دیا ہے جو اس کو عدد کے زندہ و جاوید شہپاروں میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے موسیقی موسیقی